دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہترین سے پلان کے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے اس موڈل کو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں آپ کو صحصہ فرنٹ میں ایک دکان یا آفیس ملتا ہے اور اس کے سائیڈ میں آپ کا ایک مین گیٹ ملتا ہے اس کے بعد آپ کو اوپر کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایک بہترین سے لک دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ ٹیلیویشن دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے آج ہم بنے ریشوڑ ہم لگاتار میں ہوں کون جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاوش پلان اگر آپ نے امیتی کی اسمال ہاوش پلان کو سبکرم نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں شاید ستویل آئیکن ضرور دبا دیں اس سے میرے آنے والے سبھی بیٹو آپ لگاتار دیکھ سکے اسمال ہاوش پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپ ڈیٹیڈ نئے موڈلز نئے نئے ویڈیو ملتے رہتے ہیں جو آپ آپ جرب کر کے اپنے اکارڈنگ اپنے گھر کا ڈیجائن بنا سکتے ہیں یہ چینل پر آپ کو فری اپ کاؤسٹ نئے نئے موڈلز ملتے ہیں حالانکہ میں پیڈ سرویس بھی چلاتا ہوں اگر آپ ہمارے گھر کا نقشہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا میں پیڈ سرویس بھی چلاتا ہوں اگر آپ کسی بھی پرکار کا گھر کا نقشہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈسو نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کا جو پلان ہے اس کا سائز میں بتاؤں اگر تو 20x50 20x50 2300 موڈل بن کر ریڈی ہوتا ہے اس میں آپ کو پلر وغیرہ سب کچھ دکھ رہا ہے اس کا میں پورا لوکیشن دکھاؤں گا اس میں جوم کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کی ریلنگ کا لوک کیا ہے اس کا اوپر والی گریل جو بنائی ہے وہ کیا لوک ہے وغیرہ سارا تو ویڈکار پارکنگ بھی ہے میں بتانا بھول گیا کہ 20x50 میں یہ ویڈکار پارکنگ ہاؤس ڈیجائن میں نے کیا ہے اگر اس کے ہم گراؤنڈ فور کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے فرنٹس کے روڈ ہے یہ سب سے پہلے آپ سٹر جو لگا دیکھ رہے ہیں یہ ایک آفیس ہے اور اس کے آفیس کو چڑھنے کے لیے سٹیٹس میں نے دی ہیں اس کے بعد یہ سلوپ ہے یہ دیکھیں مین گیٹ جو ہے لگ بگ میں نے ڈھائی فٹ اندر سے لگایا ہے اس کا ریجن یہ ہے اگر آپ کار پارکنگ رکھتے ہیں تو آپ کا سلوپ پروپر مل جاتا ہے کار پارکنگ کو چڑھانے میں کار کو چڑھانے میں آپ کا آسانی ملتی کیونکہ جگہ آپ کو مل جاتی ہے مین ڈور میں نے ڈھائی فٹ اندر سے رکھا ہے اور اس پچیس فٹ میں میں نے یہاں سے اسٹیٹس رہنا سٹارٹ ہوتی ہیں ایسے ٹرن ہو کر اس پیلر تک اسٹیٹس آ جاتی ہیں اسی کی نیچے کار پارکنگ آپ کا پروپر طریقے سے ہو جاتا ہے کیونکہ جگہ کافی ہوتی ہے اس کے بعد اب ہم بات کریں ادھر والا یہاں سے لے کر یہاں تک پچیس فٹ میں پورچن ہے تو یہ تو آپ کا آفیس دیجائن ہو جاتا ہے آگے پورا پروپر طریقے سے اس کے جسٹ پیچھے آٹھ فٹ میں آٹھ بائی دس فٹ کا جو جگہ بچہ بیج میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اگر اسے ہیں تو ایک طرح آپ کا لیٹن بات یہ دیکھیں آپ کا لیٹن بات ہے آپ باہر سے استعمال کر پائیں گے اور یہ پیچھے ایک ہال آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس ہال سے یہ والا ایریا ایکسز کر پائیں گے جو کی کچن کا ایریا آپ کا بولا جاتا ہے یا بنا ہوا ہے پیچھے پورا ہال ہے بزنس پرپس سے میں نے پورا موڈل کریئیٹ کیا ہے اگر آپ سمتے کی بیٹڈروم بنانا چاہتے ہیں بہت آشان ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ پلر اور اس پلر اس پلر کو آپ جوڑ دیں یہاں پر وال کھڑی کر دیں اور ایک بیچے وال کھڑی کر دیں تو دو کورنر پر آپ کے بیٹڈروم میں مل جائیں گے اور دس بائی دس پٹ یہ پورا آنگن ڈیپ کا بچا رہے گا تو یہ بھی بہت ہی آشان ہے اگر آپ نیچے بھی بنانا چاہتے ہیں حالانکہ جو ریکوائرمنٹ تھی ہماری اس کے اکورڈنگ میں نے پیچھے ہال کریٹ کیا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی تو فرسٹ فلور پر بھی بلکو سمیلر ہے دیکھیں میں نے یہاں پر میں نے جو بات کر رہا تھا بیٹڈروم پیچھے کریٹ کرنے کے لیے وہ نہیں کریٹ کیا ہے آپ بہت ہی آسانی سے یہاں بیٹڈروم کریٹ کر سکتے ہیں پیچھے جسے کی آپ کو آشانی ملے تو یہاں پر دو بیٹڈروم بنائے جا سکتے ہیں اور پورا سمیلر وہی پلان ہے صرف بس ریلنگ جو میں نے کریٹ کیے دکی پروپر ترکی ریلنگ جو بنائی ہے وہ اور آگے کا تھوڑا سا لوگ جو میں انڈور تھا اس میں میں نے یہ دکھیئے یہ ایک V شیپ میں کروڈ شیپ میں ڈیجائن کر دیا ہے جسے آپ کے گھر کا لکھ اچھا لگے اور فرنڈ میں ایک ونڈو دے دیا ہے بادوا کی پلوٹ وغیرہ سب آپ دیکھ ہی پا رہے ہوں گے پروپر ترکیے سے لارچ پلوٹ پر کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا چاروں طرف شاڑھے تین فٹ کا بانڈری اور یہ آپ کا گرل جو کہ آپ دیکھیں گاؤں میں دیکھیں کھفریل ٹائپ کا یہ ڈیجائن ہوتا ہے وہ یہ دس فٹ میں گریڈ کیا ہے بادوا کی یہ راؤنڈ شیب میں گریڈ کیا ہے تو 20x50 کا ہاؤس پلان بیت کار پارکنگ ایک بیترین سو موڈل ملتا ہے آپ کو دیکھنے کو کیونکہ یہ موڈل ایک اچھا موڈل ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کر بتا سکتے ہیں کہ موڈل آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں سب سے بڑے disadvantage یہ ہے کہ آپ لوگ لائک کیا کریں اسے موڈیویشن ملتا ہے میں لگاتا رہا لگتا رہا چینل کو سبکرائب نہیں کیا جرور کر لیں ویڈیو کو لائک سیکشن میں جا کر کمنٹ دائیں اور میں اس کا جواب ضرور لگتا تھانکس ہو چکے موسیقی